موسیقی راشتہ پتی بھون کے ایک دل سنٹر میں مناقع پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے سکے کو جاری کیا انہوں نے اس موقع پر کہا کہ وہ انٹی آر کی ست سالہ سالگیرہ پر انہیں خراجی تحسین پیش کر رہی ہیں تدرجموریہ نے ہندوستانی فلم انڈسٹی کے فروغ میں انٹی آر کی کردار کو اہم خرار دیتے ہوئے کہا کہ انٹی آر نے پوشن اور رام جیسے کردار ادا کر کے لوگوں کے دلوں پر انمیٹ نقوش چھوڑے ہیں جو کہ خابل ستائش ہے انہوں نے کہا کہ نہ صرف فلم بلکہ سیاست میں بھی انٹی آر نے ان کے رادیت دکھائی وہ غریبوں کی بہتری چاہتے تھے انہوں نے سماجی انصاف کے لیے سخت مہنف کی تھی کیڈی پی سربراہ انٹر ربابو نائیو سویز انٹی آر کے فراد خاندان نے اس تقریب میں شرکت کی تھی تیاستی وزیر تلہ سانیسی نوازیادوں کی صدارت میں گنش تہوار کی تیاریوں کے سلسلے میں ایم سی ایچ آر ڈی میں ایک آلہ ستھی جازہ اقلاق سے منحفت کیا گیا تیاستی لنگانہ میں گنش تہوار انیس سکمبر کا اٹھائیس سکمبر منایا چاہے گا گنش تہوار کو شاندار اور پر امن طریقے سے منانے کے منصوبوں پر غور کرنے کے لیے وزیر تلہ سانیسی نوازیادوں کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا وزیر داخلہ محمد محمود علی، میئر گدوہ، جیجے لکشمی، ڈیپٹی میئر موتی شریلتا شوبھن رڈی کے علاوہ ایمیل سیس اور آرانکین اسمبلی، گنش اتسو کمیٹی کے نمائندوں اور مختلف محکموں کے مہدداروں نے ایک اجلاس میں شرکت کی حیثی وزیر نے محکمہ پولیس سمیت دیگر محکموں سے کہا ہے کہ وہ نوروز تک منائے چانے والے گنش تہوار کے وسیطر انتظامات کریں اور اخیلت مندوں کو تمام تر سہولیات مہیا کروائیں بھارت راشتی سمیتی کروکن خانو ساز کانسل کی قویتہ نے کانگرس پارٹی کے سی ایس ٹی ڈیکلیریشن پر کہا ہے کہ کانگرس ایک بار پھر دلیتوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے کاماریڈی سیلے میں ایمیل ایک کیمپ آفیس میں میڈیا کانسل کو مخاطف کرتے ہوئے کہ کانگرس پارٹی جس نے ملک اور ریاست پر طویل عرصے تک حکمرانی کی تھی اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس طرح کے اعلانات کر رہی ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ اتنے دوے تک ملک پر حکومت کرنے والی کانگرس پارٹی نے دلیتوں کے ساتھ کیا کیا ہے یارس رہنمانے ایسی طفل کی پسماندگی کے لیے کانگرس پارٹی کو ذمہ دار ٹھہر آیا اور کہا کہ جو اعلانات کیے جا رہے ہیں وہ پارٹی کی چالے ہیں کہ کبیتہ نے مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ کے خممہ میں جنسہ مناخت کرنے پر بھی نکتا چینی کی اور عوام سے بورویل پر میٹر نسپ کرنے والی بی جے پی کو تلنگانہ سے نکالنے کی خواہش کی انہوں نے کہا کہ کانگرس اور بی جے پی کے پاس انتخابات لگنے کے لیے کوئی حمد بات نہیں ہے جوکتر وزیر اعلانے کے سی آر کو کامارڈی سے بھاری اکثریت سے جتانے کی اپیل کی ہے اکرہی 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 ا دلاغ پٹل پریس تоду اید ہے دلاغ پٹل پریس تک Allegiant کولمانما پیخ ریس flatterWatch herrellی مجرام پی�� batteries nichts ہے لیوما پیچچو ملک کر viene لوگ це slightly کاؤاؤر pit mir ملک کرخر plea آخر دافت دال ش aún نهای د Norwegian خاص نهای اس ٹW منام پوچھا بابYA باظیب بمبیت کرگاری پیرمی��� — اسٹ inspires Goesrates کوかった redit もうهای تو کی ضائل رضی تخش می کا لفاؤں کی بھی مرکزی وزیر برائی سیاحت و سخافت بورٹی بیجے پی صدر جی کشن رڈی نے حکومتی محکوموں میں منتخاب امیدواروں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی سالمیت اور اتحاد کی فاظت کے لیے نظم و ضبط وہ لگن پسات کام کرے حکیم پیٹ کے سی آئی ایس ایف اوریٹوریم میں آٹوا خومی روزگار میں لا مناخت کیا گیا مرکزی وزیر جی کشن رڈی نے اس موقع پر بطورے مہمانے خصوصی شرکت کی اور سی آئی ایس ایف سی آر پی ایف آئی ٹی بی ٹی ایس 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 بی جیسے محکوموں میں منتخاب کیے گئے تین سو تھی ایس افراد کو تخرونہ میں خواہ لکیے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کشن رڈی نے روزگار میلے کے دوران تخرونہ میں حاصل کرنے والوں کی ستائش کرتے ہوئے انہوں نے مبارک بات پیش کی انہوں نے امیدواروں کو ہدایت دی کہ وہ قوم قدمات میں مصروف رہے اور ملک کی سالمیت کو برخضہ رکھنے کے لیے خود کو وقت کر دے مرکزی وزی نے سائنس اور ٹکنالوجی کے شعبوں میں ہندوستان کی نمائیہ پیش رکھ کی ستائش کی اور کہا کہ وزیراعظم کا مقصد نوجوانوں کو با افتیار بنا کر ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے ٹی پی سی سی چیف اور اپنے پارلیمان ملکاج گری ریون تھریڈی کی موجودگی میں بی آرس کے کئی لیڈرس اور کارکن کامنس میں شامل ہو گئے تفصیلات مطابق اچھا پیٹ اور ناغر کرنول حلقوں کے بی آرس لیڈرس اور کارکنان نے ریون تھریڈی کی رہاش کا واقعی جوبلی ہیز پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور کانگریس میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی ٹی پی سی 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 صدر ریون تھریڈی نے کانگریس پارٹی کا کھنوا پہنا کر بی آرس کے خواہدین کو کانگریس میں شامل کر لیا کاغذ یکر آل اینڈیا آئیڈیل ٹیچرز اسوسیسن کی جانب سے بیس ٹیچرز آورڈ حاصل کرنے والے اساتیزہ کے لیے تہنیتی تخریق منفق کی گئی تعلیمی و تدریسی میدان میں گرہ خدمات اور کارناموں پر کلنگانہ سٹیٹ اردو اکیٹلی کی جانب سے سولا گست کو کاغذ نگر کے اساتیزہ محمد حمایت علی صدر مدرس انٹی یو بی ایس داندن گوڑا سکول اور بشیر احمد خان انور اردو ہائی سکول کو بیسٹی سے عواظ سے نوازہ کیا تھا آئیٹا کاغذ نگر کی جانب سے مائنورٹی فنکشن ہال اردو خر میں محمد حمایت علی اور بشیر احمد خان سمیت دگر اساتیزہ کے عزاز میں ایک تخریق منفق کی گئی کاغذ نگر بلدی صدر مدین محمد صدر مدین میں اسم و خبر بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور آوار یافتہ اصابیزہ کو تہنیت دیت کی اس تقریب میں نظیر احمد کاغذ نگر آئیٹا صدر مدین غلام مصطفی خریلو دین عزید خان سنویر میراز خان غوث خان کے علاوہ سرکور اور آسیبوبار کے اساتیزہ نے بھی شرکت کی کانگریس رہنما عثمان محمد خان نے حلقہ اسمبلی نامپلی سے ایمیل ای ٹکٹ کے لیے درخواست داخل کی ہے دلنگانہ میں مجوزہ اسمبلی انتخابات لڑنے کے لیے ٹی پی سی سی صدر کی جانب سے درخواست نے طلب کی گئی تھی کانگریس رہنما عثمان محمد خان نے نامپلی اسمبلی حلقہ سے دعوی دارے پیش کی ہے اور گاندی بھور میں درخواست داخل کرتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ نامپلی حلقہ اسمبلی کی ترقی کے لیے نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہیں عثمان محمد خان نے نامپلی کی عوان سے ترقی اور مجھبی تبدیلیوں کے لیے ان کا ساتھ دینے کی اپیل کی ہے آج آج گاندی بھور میں میں عثمان خان نامپلی اسمبلی سے اپنا قوم خلق کرا ہوں میں ایک کانگریس پارٹی میں نائنٹین 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 نائن سے ہوں نسوی آئی یودھ کانگریس دیویجن بلاک سٹی سٹیٹ اور جو بھی ارگنیزیشنز ہوتے ہیں کمیٹیز ہوتے ہیں اس میں سب میں کام کرا ہوں جیسا کہ ہماری پارٹی کا یہ اعلان آیا کہ جو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ لوگ اپنا نام دال سکتے ہیں تو میں اپنی نامپلی کیونسٹینسی میں کافی زمانے سے کام کرتا ہوں تو اس اے ایسپرینٹ پروم نامپلی کیونسٹینسی میں اپنا نام ڈالا ہوں میرے پورے سینئر جو ان کے ساتھ میں کام کرتا تھا ان کے ساتھ آ جائے تاکہ میں اپنا نومنیشن پائل کر آخوا اور پوری امید کرتا ہوں کہ چلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی میرے پر ایک موفہ دیں گی کیونکہ میں ایک یود ہوں اور ہر بار پارٹی کے اچھے ٹائم میں بورے ٹائم میں برابر میں پارٹی میں لویل تھا اور پارٹی کے ساتھ ہوں ابھی میری لائف میں میں نے کوئی پارٹی میں نہیں گیا since from the building I am in Congress اور میرے کامی فرما کی چاہے وہ کونسٹینسی کے لیے ہو چاہے سٹیٹ کے لیے ہو چاہے نیشنل لیول پہ ہو میں نومنیشنی کے لیے بھی پان کرتا ہوں اور اپنی پارٹی کی اوڈیالوجی پر میں پیورا کام کرتا ہوں تلنگانہ کے منٹریال زلے کے ایک پولی سٹیشن میں پوچھ گوچھ کے لیے لائے گئے نوجوان کی بہت ہوئی ہے تفصیلات مطابق بیلم پلی خصوصے کے ٹو ٹاؤن تھانے میں 26 اگست کی رات کو یہ واقعہ پیش آیا 25 سالہ کیر کی انچی کو ایک خاتون کے گھر پر حملے سے مطالق معاملے میں پوچھ گوچھ کے لیے تھانے لائے گیا تھا پولی سٹیشن میں وہ ایک پرسی پر بیٹھا تھا یہ واقعہ وہاں لگے سی سٹیشن کیمرے میں وقید ہو گیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیرتی کی طبیعت بھی بن گئی ہے اور ایک پولس اہلکار پوری اس کے خریب پہنچا ہے بتایا گیا ہے کہ کیرتی کو پوری سرکاری اسپتال پہنچایا گیا تھا جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ حرار دے دیا نوجوان کے اہل خانہ کی جانب سے اس سسنے میں کوئی شکایت درج کروائی گئی ہے یا نہیں ابھی تک اس کا علم نہیں ہو پایا ہے حدرباد شہر کے علاقے آغاپورا میں واقعہ زفر علی شاہ خبرستان کی ارازی پر نامالوم افراد خابص ہو چکے ہیں انہوں نے خبرستان کے داخلی راستے توبہ بند کرتے ہوئے وہاں تعمیری کام کروائے ہیں حدرباد کے کئی مقامات میں وقعہ ارازیات پر خبزہ ہونے کا سلسلہ جاری ہے اب لینڈ ماپیا خبرستانوں کی ارازیات پر بھی نظر رکھ کر ان پر خابص ہو کر اسے دنیا بھی مفاد کیلئے استعمال کر رہا ہے پرانے شہر کے علاقے آغاپورا پانمنڈی میں واقعہ زفر علی شاہ خبرستان کے تحت تیرہ سو بیس گس وقعہ ارازی ہے لیکن کچھ نامالوم افراد نے جو اس ارازی پر نظر رکھے ہوئے تھے وہاں پر خبزہ کر لیا ہے خبرستان کے داخلی راستے کو نہ صرف بند کروایا گیا ہے بلکہ وہاں کچھ دکانات بھی تعمیر کروائی گئی ہیں بتایا گیا ہے کہ صرف دو یا تین خبریں ہی خبرستان میں نظر آ رہی ہیں اور دیگر خبریں مسمار کر دی گئی ہیں وقبوٹ ادارے کا جسے وقعہ ارازیات کے تحفظ کے لیے خائم کیا گیا تھا لینڈ رابس کے سامنے بے بس وہ مجبور نظر آ رہا ہے یا پھر جانبوش کر اپنے مفاد کے لیے وقبوٹ وقعہ ارازی پر خبزہ کرنے والوں کی پشت پناہ ہی کر رہا ہے وقبوٹ خبرستانوں کے تحفظ کے لیے گئیٹیکر کا تخرور کیوں نہیں کر رہا ہے کیوں وقعہ ارازیات کو راست اپنے خبزے میں لے کر ان کے تحفظ کے اختامات کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں ان سوالوں کے جواب ملنا ضروری ہے شہر حضرباد میں واقعہ دا سلیٹ سکول کے بس ڈرائیور کی جانب سے لاپرباہی کا مظاہرہ کرنے اور ایک طالب علم کی جانب سے بس کے دروازے کو لٹک کر سٹنٹ کرنے کے باوجود بھی بس کو نہ روکنے کا واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات پتابق پرانے شہر کے شالی بندہ علاہے میں سلیٹ سکول کے طلبہ کو لے جا رہی ایک بس کے دروازے سے لٹک کر طالب علم کو سٹنٹ کرتے دیکھا گیا تاہم حیرانگی کی بات یہ رہی کہ بس ڈرائیور نے طالب علم کو روپنے کی کوشش نہیں کی بلکہ بے فکری سے بس چلانے لگا شالی بندہ جیسے مصروف ترین علاقے میں اس وقت کوئی ٹرافک پولیس اہل کار بھی نظر نہیں آیا سلیٹ سکول انتظامیہ کو چاہیے کہ اس واقعے کا وہ سخت نوٹ لے کر نہ صرف طالب علم بلکہ بس ڈرائیور کے خلاف بھی لاپرواہی براتنی پر کاروائی کرے تاکہ مستقبل میں کسی بھی ناگہانی حادثے کو رونما ہونے سے روکا جا سکے ہیدرباد کی راجیب گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ پر کسٹمز حکام نے 47 لاکھ روکیے مالیتی سونا زبط کیا ہے تفصیلات مطابق انڈیگو تیارے سے ہیدرباد پہنچے مسافر کی تلاشی کے دوران کسٹم حکام نے 785 گرام سونا زبط کیا ہے جس کی مالیت 47 لاکھ 49 ہزار روپیے بتائی گئی ہے حکام نے مسافر کے خلاف کسٹم ایکٹ کی دفات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش میں مصروف ہو گئے ہیں بکویل کیک ہاؤز ہم ہے کچھ خاص ہم تیار کرتے ہیں حالس اپنے ہاتھوں سے ہائیجینک بیس کوالیٹی ڈرائی فروٹ پیور گھی اور نمبر ون کوالیٹی کے زافران پستہ بادام کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بکویل کے سپیشل دمکی روٹ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شگر فری اور گھڑ کے سر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیک آز ہر عمر کی پسند بیک ویل کیک ہاؤز بیک ویل کیک ہاؤز کے سپیشل شگر فری گھڑ کے سر اور دمکی روٹ اپنے نام کی طرح کوالیٹی میں بھی نمبر ون ہے اپنی کوالیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے 2021 بیس بیکر ایوارڈ یافتہ سارے شہر کی پسند آپ کے خوشیوں کا ساتھی بیک ویل کیک ہاؤز ٹوڑی چوکی ایکس روٹ ہیدراباد موسیقی